نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولین نبی کریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم ان بے گھر افراد کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل پیش کرتے ہیں جو ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں مگر ابھی تک ذاتی گھر خریدنے کے اسباب نہیں پیدا ہو سکے تندستی کا شکار ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ذاتی گھر خرید سکیں کرایا بھی بمشکل ادا ہو پا رہا ہے ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں کوشش کے باوجود انتھک محنت کے باوجود ذاتی گھر کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے یہ عمل کرے انشاءاللہ وہاں سے ذاتی گھر کے اسباب پیدا ہوں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی بائید نہیں جب اللہ کسی کے لیے اپنے خزانوں کے موں کو کھولتا ہے تو پھر ایک گھر تو کیا کئی گھر بن جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنا نورانی اور روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں آحادیث پڑھنا چاہتے ہیں اسلامی مضامین پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا بہترین سٹاف آلہ تعلیم یافتہ محلمین محلمات دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہے ناظرین میار ہمارا ہوگا وقت آپ کا ہوگا میاری تعلیم کی ہم زمانت دیتے ہیں آپ جب اپنے آمال کو سواریں گے تو اللہ آپ کی حالات کو سوار دے گا ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی آمال کو سوارتا ہے اللہ اس کی حالات کو سوار دیتا ہے ہم پہلے حالات کو سوارنے کے چکر میں دن رات ان تھک محنت کرتے ہیں آمال چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات جب سوار جائیں گے پھر ہم عمل کر لیں گے ایسا نہیں ہے جس نے بھی اپنے آمال کو سوارا ہے اللہ نے اس کے حالات کو سوار دیا ہے اس لیے آمال مقدم ہیں حالات کے اوپر آمال کو پہلے سوار نہ پڑے گا پھر حالات سمریں گے ورنہ اسی طرح ڈپریشن ٹینشن پریشانیاں رہیں گی اب میں عمل پیش کر دیتا ہوں ذاتی گھر کے حصول کے لیے ذاتی گھر کی خواہش اچھی ہے جن کا اپنا گھر ہے ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک مہینے کے بعد کرایہ ادا کرنا ہے کرایہ کا بوجھ بھی سر پہ ہوگا کیا کریں خرچے پورے نہیں ہوتے بچوں کی فیصے پوری نہیں ہوتی گھر کا کرایہ کہاں سے ادا کریں گے تو ہم نے سورہ آراف کی آیت نمبر دس کا انتخاب کیا ہے آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ آیت نمبر دس سورہ آراف بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے دو رکات نفل صلاة الحاجت کی ضرور ادا کر لیں پھر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھیں پھر ایک سو اکاون دفع ون فیفٹی ون ایک سو اکاون مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں یہ عمل تب تک کریں جب تک ذاتی گھر کے لیے اسباب پیدا نہ ہو جائیں رزق کی تلاش میں آپ پوری کوشش جاری رکھیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے وَبْتَهُو بِالْفَضْلِ اللَّهِ کہا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اس لیے کوشش نہیں چھوڑنی اس کے ساتھ ساتھ بعض نماز مغرب یا بعض نماز عشاء سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں روزانہ سورة یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں ضرور رزق کی فراوانی نصیب ہوگی تنگ دستی دور ہوگی جب رزق کی فراوانی نصیب ہوگی تو ذاتی گھر تو خود بخود آپ خرید لیں گے انشاءاللہ جب آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے تو بندہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین